اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کچھ ایسی ڈیفرنٹ ٹپس اور ایسی ٹرکس جنہیں سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور پھر آپ لوگوں کا یہی سوال ہوگا کہ ہمیں پہلے کیوں نہیں پتا چلیں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زبردستی ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں تو ویڈیو کو فل ووچ کیجئے چینل پر ڈیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اس لیے اگر آپ کو پسند آئے تو پھر ایک لائک کر دیجئے گا اور اگر پسند نہ آئے تو بھی آپ کی مرضی ہے تو چلیں جی بینہ ٹائمز آئے کہ یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جی آج بہت زبردستی ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ہے گولیوں کے حوالے سے گھر میں پرانی گولیاں پڑی بھی ہوتی ہیں ایکسپائر گولیاں آپ لوگ اٹھا کر انہیں پھینک دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم جب گولیاں لے کے آتے ہیں گھر میں بہت ساری گولیاں لاکر رکھ دیتے ہیں سر درد کی پینڈول ڈسپرین پونسٹان اس طرح کی سیرپ بھی لاکر رکھ دیتے ہیں امرجنسی اگر بچوں کو ضرورت پڑے یا گھر میں کسی کو ضرورت پڑے تو ہم لوگ یوز کر سکے لیکن ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائم وہ یوز میں نہیں آتی ہیں ہمیں ضرورت نہیں اتخاذ پڑتی ہیں اور پڑے پڑے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں تو جب ایکسپائر ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ اسے اٹھا کے دسپین میں پھینک دیتے ہیں یہ بالکل بھی مت کیجئے گا آج میں آپ کو اس کے ایسے ایسے یوزز بتانے جاری ہوں کیونکہ آپ لوگ سن کر ہل جائیں گے بلکہ حیران رہ جائیں گے اور پھر آپ لوگ مجھے کومنٹ میں آکے ضرورت یہاں پہ آپ کو فرسٹ اس کا یوزز ہے وہ بتانے لگی ہوں میں نے پونسٹون کی ٹیبلٹ لے لی ہے میں ڈیفرنٹ ٹیبلٹس میں ڈال رہی ہوں اور آپ لوگ اس طرح سے ڈال کے اس کو پیس لیں باریک پیسٹ بنا لیں میں پیسٹ بنا رہی ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ اس کو آپ لوگوں نے کس طرح سے اور کہاں کہاں یوزز کرنا ہے ساتھ ہی میں اس میں یہ پاودر شامل کر رہی ہوں ٹیبلٹس جو پیسی تھی اس کا پاودر تو یہاں دیکھیں جی میں اس میں شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا عبال آنے دھونگی سے تھوڑا سا پکچے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کتنا زبردست ہے آپ کے کس کام آسکتا ہے آپ کو حیران کر دے گئیے تو جی ہمارا جو سنکھ ہوتا ہے نا اکثر بند رہتا ہے اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب سنکھ بند ہو جاتا ہے برطن نہیں دھل پاتے اور یہاں پہ ہر وقت پانی جمع رہتا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے طریقے کرتے ہیں باہر سے پلمبر کو بھی بلاتے ہیں اور اس سے بھی ٹھیک کرواتے ہیں پلمبر ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ سنکھ کھولنے کے لیے کونسا والا بندہ آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی میں اس کو سنکھ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا پانی ڈال رہی ہوں یہ بہت افیکٹیو ہے آپ لوگ کر کے دیکھئے گا جو چیزیں ہم لوگ بزار سے خرید کے لاکے اس میں سنکھ کھولنے کے لیے یوز کرتے ہیں ان کو اوائٹ کر کے آپ لوگ یہ جو ایکسپائر ٹیبلٹس ہیں جو کہ آپ پھینک دیتے ہیں اس طرح سے آپ ان کا بنا کے یوز کیجئے گا اب یہ میں اس میں گرم پانی ہلکہ ہلکہ کر کے ڈال رہی ہوں آپ لوگوں نے ایک گھنٹے تک اس میں چھنڈا پانی نہیں ڈالنا تاکہ بہت اچھے سے صفائی کر دیں اور دوسری بات کہ یہاں سے جو کیڑے مکوڑے چھوٹے چھوٹے یہ جو نالی کے ذریعے آتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے تو ہے نا میں سے دار سی ٹپ تو ٹپ نوبر ٹو کی طرف چلتے ہیں یہ بھی میری گولیوں کے حوالے سے ہیں پرانی گولیاں ایکسپائر گولیاں یہاں دیکھیں جی میں نے ایک دو گولیاں لے لی ہیں کوئی سی بھی آپ لے لیں یہاں میں یہ ایوالی لے رہی ہوں اور پون سٹان لے لیتی ہوں فلائجل ہے یہ بھی ایکسپائر تھی کافی ساری گولیاں میرے پاس پڑی ہوئی تھی جو ایکسپائر تھی تو ملٹی ڈیفرنٹس یا آپ گولیاں لے کے اس میں ڈال دیں اور اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے ایسے بھگو کر رکھنا ہے کیونکہ گولیاں اتنی جلدی پانی میں حل نہیں ہوتی تھوڑی دیر بھگویں گے تو پھر یہ بہت اچھے سے نرم ہو جائیں گی سوفٹ ہو جائیں گی تو کافی دیر بھگونے کے بعد یہ دیکھیں بہت اچھے سے نرم ہو چکی ہیں ابھی میں آپ کو اس کا جو یوز بتانے جارہی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے بہت زبردست ہے آپ لوگ پھینکنے سے اچھا ہے کہ آپ لوگ اسے اس طرح سے یوز کریں تو یہ آپ کے بہت کام آئے گی پلانٹس ہر گھر میں ہوتے ہیں یہ پلانٹس میں اس کا پانی آپ ڈالیں گے تو یہ پودو کی نشنوما بہت اچھے طریقے سے کرے گا پودو کی پروٹین کیلچیں پتے جل جاتے ہیں اس طرح سے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے گرین ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ اس کو اگر آپ پودو میں ڈالیں گے جیسے کہ یہ میری مرچے لگی میاں سبزیوں والے پودے جو ہوتے ہیں تو اس میں جو پودو میں کیڑا لگ جاتا ہے پھلک فروٹ کو کیڑا لگ جاتا ہے اس پودے میں کیڑے نہیں آئیں گے تو یہاں دیکھیں جی میں نے کچھے انڈے کے چھلکے بھی ڈالے میں یہ خات بن جاتے ہیں پودو کی اور اس طرح سے گولیوں کا استعمال کیجئے تو ہے نا مزدار سی ٹپ تو ٹپ نمبر تھری کی طرف چلتے ہیں یہاں میں لے رہی ہوں جی ڈسپرین آپ لوگ بھی ڈسپرین ہی لیجئے گا اس ٹپ کے لیے کیونکہ یہ ڈسپرین بہت اچھا ورک کرتی ہے اس ٹپ کو یوز کرنے کے لیے تو صرف تو اب ہم آپ کو اس سے سیزر ٹیز کرنا سکائیں گے جی دیکھیں جو سیزر جو تیز نہیں ہوتی شاب نہیں ہوتی تو اس کو ایسے کارتے جائیں کارتے جائیں پتہ کالی تجھے تیز ہو جائے گی اور ہمارے گرب میں جو ڈکان ہوتے ہیں اس طرح شیشے کے ان کو ہم دوتے ہیں سپنج کے ساتھ بن کے ساتھ لیکن یہ اوپر سے بس صاف ہوتے ہیں یہ اس کے بیچ میں جو اندر سے صاف نہیں ہوتے تو اس کو ہم آج یہ کالی جو کولیوں کا پتہ ہے اس سے صاف کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ٹیشو ٹیشو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں ٹیشو اس لئے لگایا کہ آپ کو جس نظر آسکے گا انجھے بلکل نہیں ہوں اس لئے اس میںنا اتنا بان نہیں ہے جو ہم اکثر جوز کرتے رہتے ہیں گر میں اس کے اندر اس طرح مہل پچار کافی بھاس جاتی ہے اور جب ہم اس طرح سے صاف کرتے ہیں تو بہت نکلتی ہے اگر آپ میرے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ٹیمکی اللہ